محضرت حضرت محفل اور اب وقوع ہے ایک عظیم انسان اللہ کے دوست حضرت خاجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو دعوت دینے کا عظیم انسان عظیم ہستی علم دولت علم معرفت سے مالا مال راہ سلوک کے مسافروں کی رہنمان حضور قلندر بابا علیہ رحمت نالی کی تعلیمات کا حسین شاہدار ان کی تعلیمات کی تغشہ ہوا حسین اور موہرہ خلوص ان کا سرمایہ انسانیت ان کی تعلیم محبت ان کی پہچان سکون ان کا پیغام آسمانی رفقوں کی طرح اولوالعظم شبنم کی طرح دن گدار پاروں کی چمت پھولوں کی مہد صورت کی طرح روشن چان کی طرح حسین نسیم صبح کی طرح دن ربا اتغیم انسان کی تسلیم و پوسر میں کنی ہوئی زبان سے آپ کو ایک ایسا پیغام ملے گا جس پیغام کا ہر لفت موفی کی طرح آپ کی دلوں کو منور خلوص کے احساس سے آپ کی دلوں کو شاداب و مسروع اور علم کی دودت سے آپ کو مالا مال کرے گا بقول ایک شاعر کی ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کی در تک ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کی در تک ہر حرف تمنہ تیرے قدموں کی صلاح ہے مرشب تو اپنی ذات میں ایک کائنات ہے ملتی نہیں مثال مثالوں کی شہر میں مرشد کریم حضرت حاجہ شمخدنی نظیمی مرشد کریم حضرت حاجہ شہر میں مرشد کریم مرشد حاضرین بلا می قدر دوستوں اور بزرگوں عزیز بچوں اور بچیوں اور سلسلہ عزیمیہ کے کارپنوں اور شتی بات یہ ہے کہ آپ سب میرے دوست ہیں دوستوں السلام علیکم مرشد کریم اور اللہ تعالی نے مجھے شفاعتا فرمائی یہ آپ کی دعاوں کا سمر ہے کہ یہاں سٹیج پر میں آپ کے سامنے موجود ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کی محبت بھری قیفیت کو دل کی گیرائیوں سے محسوس کر رہا ہوں اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو آپ کے نظروں کو آپ کی متعلقین کو اور آپ کی اولادوں کو اپنے ہی زمان میں رکھیں اور اللہ تعالی کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ روشناس ہوں اور اس پر عمل کریں کتنے بھی پیغمبر علیہ وسلم جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جاتی ہے دنیا میں تشریف لائے بلکہ یوں کہنا چاہیے اب آپ حضرت بالغ اور بشعور ہیں دنیاوں میں تشریف لائے کروڑوں دنیاوں میں ایک دنیا نہیں ہے کروڑوں دنیا میں تشریف لائے ان سب کا مشن ایک ہی رہا کہ اللہ وعدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ ہی ظاہر ہے اللہ ہی باطن ہے اللہ ہی آخر ہے اور اللہ ہی ابتدہ ہے ہوا الاول ہوا الاخر ہوا الظاہر ہوا الباطن اور اللہ تعالی نے اس دنیا کو اس لیے تخلیق فرمایا ہے کہ لوگ اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اللہ تعالی کا انہیں نصیب ہو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ الحمدللہ سلسلہ عظیمیہ کے افراد کار قرآن اور سلسلے کے متعلقین معتقلین اس عمر سے مواقف ہو گئے ہیں کہ انسان کی اثر اس کا مادی جسم نہیں ہے انسان کی اثر اس کی روح ہے اور قرآن پاک میں اس بات کو تشریح کے ساتھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ اللہ تعالی نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالی کا عرفان حاصل کریں عوض باللہ ازن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراب شيئا انما امره اذا اراب شيئا من من يقول لو كن فيكون انما مره اذا راب شيئا ان يقول لو کن فيكون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بسم الله الرحمن الرحیم قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلید محترم حاضرین اور میرے عزیز بچوں تقریباً تین سال کے بعد میں اسٹیج پر آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت مختصر بات آپ کے ذہن نشکرانا ضروری سمجھتا ہوں اس کو آپ غور سے سنیں اور دعا کریں کہ میں جو کچھ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں یہ جن حقائق اور رموض سے آپ کو واقف کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اس کو اس طرح بیان کروں کہ آپ کا شعور اسے قبول فرمائے اور میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے ذہن نشکران ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق قطعہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوٹیتم من العلم اللہ قلیلا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے اللہ کا امر یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ کائنات تخلیق ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن جیسے اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا فیکون کائنات تخلیق ہو گئے یہ جو آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی اصل روح ہے اور یہ مادری جسم روح کا لباس ہے انسان کی اصل اس کی روح ہے اور مادری جسم اس کا لباس ہے یہ مشاہدہ ہے اور رات دین کا تجربہ ہے ہر شخص سے واقف ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا پیدا ہوا اس نے بچ پر گزارا لڑک پر گزارا جوان ہوا جوانی کے بعد بوڑا ہوا اور بوڑے ہونے کے بعد مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا کا مرلہ بھنا ہونے نہیں ہے مر گیا کا مرلہ بھنا ہونے نہیں ہے جنہیں وہ زندہ ہو گیا ہم کہتے ہیں آدمی مر گیا وہ امر ہو گیا کیا چیز امر ہو گی کیا چیز امر ہو گی ایک آدمی ہے اس کے اندر اس کی روح ہے پیدائش کے وقت سے مرنے کے وقت پر وہ روح اس کو چلاتی ہے پھراتی ہے کھانا پھراتی ہے روح پیاس پھندی گرمی کا احساس دلاتی ہے اور جب وہ روح اس سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو آدمی نہ چلاتا ہے نہ پھرتا ہے نہ روتا ہے نہ سوった ہے نہ جاڑتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے کہ اس کے باوجود کیوں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ چلتا ہے نہ پھرتا ہے نہ گصہ کرتا ہے نہ رحم کرتا ہے اس کا وجود موجود رہتا ہے ہم سب اس بات سے واقع رہنے کے جب آدمی کے اوپر موت باری دو جاتی ہے تو جسم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ایک وقت معیانہ تک جسم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہاتھ بھی موجود رہتے ہیں پیل بھی موجود ہے دماغ بھی موجود ہے آنکھیں بھی موجود ہیں کار بھی موجود ہیں اب کار موجود ہیں لیکن وہ آدمی سنکا نہیں ہے آنکھیں موجود ہیں لیکن وہ آدمی دیکھتا نہیں ہے مو موجود ہے لیکن وہ آدمی اظہار رنج و علفت کچھ نہیں کرتا تو کیا ہوا کیا چیز ہو گئی کہ انسان موجود ہے اس کے ہاتھ بھی موجود ہے اس کے کان بھی موجود ہے اس کا دماغ بھی موجود ہے اس کا دل پھپڑے گردے پتے سب موجود ہیں لیکن اس جسم میں حرکت نہیں ہے کیا چیز اس میں مسئل کر گئی کیا چیز اس میں مسئل کر گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوٹیتم وما اوٹیتم من العلم اللہ قلیلا ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں روح کیا ہے یسألونک عن الروح آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے قل الروح آپ فرما دیجئے امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی روح میرے رب کے کا عمل ہے یا میرے رب کے عمل سے ہے وما اوٹیتم من العلم اللہ قلیلا لیکن اس کا جو علم ہے وہ قلیل بیا گیا ہے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات پھرکل ثابت ہو گئی کہ روح کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے سرونک عن الروح قل الروح من امر ربی کہ یہ سب روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے عمل سے اور میں نے اس کا قلیل تھوڑا سا علم دیا ہے ثابت یہ ہوا کہ روح کا علم ہر اس انسان کو حاصل ہے جو اس علم کو سیکھنا چاہتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ہر اس آدمی کے اندر جو انگریزی پڑھنا چاہے انگریزی سیکھ لیتا ہے لیکن جب وہ انگریزی پڑھنا شروع نہیں کرتا تو اس علم سے راقب ہوتا ہے ہر وہ آدمی جو عربی سیکھنا چاہے عربی سیکھ لیتا ہے لیکن اگر سیکھنا چاہے تو وہ نہیں سیکھتا ہماری بدنصیبی تو یہ ہے کہ ہم نماز میں دس صورتیں پڑھتے ہیں چھوٹی صورتیں سور فاتحہ سور ناں سور پدہ سور اخلاص سور لف چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ان صورتوں کا ترجمہ ہمیں نہیں بتا دیں جب صورتوں کا ترجمہ ہمیں بتا دیں تو اس کا فائدہ اور نقصان زیرے پیس نہیں آتا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ انگریزی بغیر ترجمہ کے پڑھ لے اور انگریزی سے اس کو فائدہ پہنچے گا کیوں بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کیوں نہیں کہہ سکتا اگر آپ قرآن شریف بغیر ترجمہ کے پڑھ سکتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا تو انگریزی آپ بغیر ترجمہ کے کیوں نہیں پڑھتے ہیں کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہے آپ اتنے سارے لوگ ماشاء اللہ بیٹھے ہیں کوئی بھی علم ہو اگر ہمیں اس کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا تو کیا ہم اس شرم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی زور سے بولو یا کہ قرآن پاک ان جب آپ نے حاصل نہیں کیا اور ترجمہ یاد نہیں کیا تو اس سے آپ کیسے فائدہ اٹھائیں گے ایک سوال ہے کوئی آدمی اس سوال کے جواب دے سکتا ہے اتنے بڑے بجمے میں ہم جو نماز میں قرآن کریم کی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اتناوہ کرتے ہیں اگر ہمیں اس کا ترجمہ یاد نہیں تو ہمیں اس سے اس کا جو فائدہ ہے کیا وہ فائدہ ہمیں پوری طرح حاصل ہو سکتا ہے جی نہیں کوئی سارے بولو نا تو جب نہیں فائدہ ہو سکتا اب ہماری یہ ذمہ داری ہو گئی کہ قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں نماز کے لیے اور پوری نماز کا ترجمہ ہمیں یاد کرنا ہے اب تک تو ہمیں پتہ نہیں تھا ہمارے نسلوں سے یہ چلنا ہے میں قرآن پڑھ لو بس لیکن اب تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ ہم اگر قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک کا فائدہ ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے ہم اس سے محروم رہیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی اب ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ کہ یہ جو دس صورتیں چھوٹی چھوٹی ہمیں یاد ہیں ان صورتوں کا ہمیں ترجمہ یاد کرنا چاہیے کیونکہ کسی چیز کو ہس کرنا مشکل ہے تو وہ مشکل کام تو پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جندر نصیب فرمائے انہوں نے ہم اتنا کام تو کر دیا ہے آدھے سے زیادہ اب آدھے کام ہوا اس پاس میں نے کیا ہے کہ ہم پرانے پاک کا ترجمہ یاد کریں اور نماز پوری جو ہے اس کا ترجمہ یاد کریں اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا بات روح کی اور جسم کی ہو رہی تھی آپ یہ بتائیں کہ انسان کے اندر جب تک رو رہتی ہے اس کے اگر سوئی بھی چھوئی جائے تو وہ محسوس کرتا ہے لیکن اگر رو نہیں کر جائے اور اس کا کوئی عضو کاٹ نہیں آ جائے کیا آدمی محسوس کرتا ہے نہیں کرتا نا اب ایک آدمی بڑھ گیا اب اس تو جب آپ نہانے کے لیے تختیں پر رٹھاتے ہیں تو اس کے اندر تو کوئی اپنی قوت مدافیت ہوتی ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی بتاؤ کیوں نہیں ہوتی اس کے اندر رو نہیں ہے مردہ سنتا ہے کیوں نہیں سنتا مردہ بولتا ہے کیوں نہیں بولتا مردہ کھانا کھاتا ہے کیوں نہیں کھاتا مردہ روتا ہے کیوں مردہ ہنستا ہے کیوں تو اصل اصل جسم ہے یا روح ہے جب پر جسم کی اندر روح موجود ہے آپ کے اندر قوت مدافیت بھی ہے آپ کے اندر تقریف رہج کے اظہار بھی ہے لیکن جب روڑی در گئی تو اب آپ اس مردہ جسم کو جلا دیجئے جیسے ہندو جلاتے ہیں کوئی قوت مدافیت نہیں ہوتی اس جسم کو آپ مٹی میں دبا دیجئے قبر میں دبا دیجئے اس جسم سے کوئی مدافیت نہیں ہوتی لیکن وہ ہی جسم اگر اس کے اندر روح موجود ہے اس کے پیر میں آپ سوئی چبھائیں کیا ہوگا نہیں پہلی ہوگی وہ آپ ناراض ہوگا آپ سے یہ کیا مطمید یہ سوئی کیوں چبھا رہے ہو اور ایک مردہ ہنگ بھی کوئی سمارٹم آپ کریں تو اس کے اندر سے کوئی قوت مدافیت تو نہیں ہوتی تو کیا ہوا اثر کیا چیز ہوئی بھائی اثر روح ہوئی پھر جسم کیا چیز ہے اگر روح ہوا اثر ہے تو جسم کیا ہے اس کا ایک لباس ہے جیسے آپ نے خمیس کرتہ پہن لیا کوئی ساکھ آجیں میرے پاس نیاز بھائی آب آجیں جیسے ایدھر کھڑے ہو جائیں ایدھر کھڑے ہو جائیں ایدھر کھڑے ہو جائیں میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ ہاتھ نہ ہی رائیں آپ کی آستین ہی دیں کھڑے ہو جائیں اچھا اب آستین ہی رہی ہے ہاتھ ہی لائیں ہاتھ ہی لائیں آستین بھی ہی لیکن لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ تو ہی لے آستین نہ ہی لے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ جو لباس ہے آپ کا یہ جسون کے اوپر ہے تو اب ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ لباس جو ہے یہ جسون ہے فرض کر لیتے تمہنے کے لئے کہ یہ جو کرتا ہے یہ لباس ہے اور جسون جو ہے وہ اصل ہے اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل ہی لے آستین نہ ہی لے کیوں کہ اسل ہاتھ ہی لے آستین نہ ہی لے کیوں آسل جسون اب اسی طرح پورے جسون کو آپ ایک بیباس فرض کر لے بیباس کبھی لے گا بھائی جی جب جسم کے اندر رو ہو گی جب بھی ہی لگا میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں جسم ہی لے لیکن لوگ ہی کوئی حرکت نہ ہو کیا ہوگا کیا ہوگا نہیں ہی لگا جسے قمیس نے ہی لگی ہے آپ لوگ کی سمجھ میں آگئی بات اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جوی شلوار پہنی ہوئی ہے یہ آگے کو چھدے آگے پیچھے ہو لیکن ٹانگ نہیں لے کیا ہوگا نہیں لگی نا لیکن جب تک ٹانگ کے اوپر شلوار ہے ٹانگ کے تابے ہو کر یہ شلوار ہیلتی ہے اسی طرح جب تک اس جسم کو لباس بنا کر روح نے پہنے ہوا ہے اس لباس میں حرکت ہے اور جب روح اس جسم کو اس لباس کو اس شلوار کو اس کرتے کو اس قمیس کو اتار دیتی ہے حرکت ساکت ہو جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ہے یہ ہمارا جسمانی نظام ہمارا جسمانی نظام انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس میں کوئی ریلیٹی نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک الروم اس جسم کو اس لباس کو حرکت دیتی ہے یہ لباس حرکت کرتا رہتا ہے اور جب روح اس لسم کے اندر سے نکل جاتی ہے تو آدمی کیا بن جاتا ہے آدمی کیا بن جاتا ہے مردہ ہاں دیتے دیا آگے مردہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ چلٹے کس طرح ہیں کونسی چیز آپ کو چلا رہی ہے آپ مرنے کے بعد خانہ نہیں کھاتے یہ کھاتے ہیں وہ تو ہرک میں اگر پانی ڈالتے ہیں تو پانی ادھر سے بھی نکل جائے گا ادھر سے بھی نکل جائے گا کبھی تجربہ کیا آپ نے مردہ کا تجربہ کیا کر ہوگے مرنے سے تو سندھر میں ایک آدمی پانی پیتا ہے غٹ غٹ کر کے پورا ایک گلاس پی جاتا ہے اب اس کے اندر رو نہیں ہے تو اس کے موں میں چمچے سے پانی ڈالی ہے کیا ہوگا کیا ہوگا پانی باہر آ جائے گا ایک آدمی کی نظر بہت تیز ہے لیکن وہ مر گیا آنکھیں اس کی موجود ہیں اس کے سامنے یوں کریں دیکھے گا خط پڑھ لے گا اپنی بیگم کی صورت دیکھ لے گا خصورت اسی صورت سے ایک آدمی مر گیا اس کو آپ خوشبو سنگائیں اس کی ناک کے سامنے بہترین خوشبو رکھیں کیا ہوگا کیا ہوگا جی اور ایک آدمی مر گیا وہ کھڑا ہو سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے لیٹھ سکتا ہے دوڑ سکتا ہے کیوں تو جب آدمی چلا تو کون چلا جب آدمی نے کھانا کھایا تو کھانا کس نے کھایا بھائی پانی پیا تو پانی کس نے پیا پھر آپ کیا ہیں اسی طرح اب خیالات پر آجائیے جب پر آدمی زندہ رہتا ہے ہر وقت اس کے ذہن میں خیالات کا حجوم رکھتا ہے کوئی وقت ایسے نہیں ہوتا کہ ذہن خیالات سے خالی ہو اب آدمی مر گیا اس کو کتنا خیال آتا ہے نہیں نہیں آتا نا یہ تریبت ہے یہ کون ہے شاہ علم ہے جانے آدم جانے آدم تو جو بھی آپ کی حرکات اور سکنات ہیں وہ کب ہیں جب آپ کے اندر روح موجود ہے آپ کے بچے کب ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں جب آپ کے اندر روح موجود ہوگا اگر روح موجود نہیں ہوگی بچے نہیں ہوں گے جب بچے نہیں ہوں گے تو دنیا ہی نہیں ہوگی ماشاءاللہ ہمیں سارے ہزاروں لوگ بیٹھیں وہ یہ بتائیں کہ روح کے بغیر کوئی حرکت آدمی کر سکتا ہے تو اس حرکت کا نام لے جب آپ نے مان لیا تو سجیب ایڈیا ایک مردہ آدمی کبھی شادی ہوتے دیکھیں کسی مردہ ماں کے پیر سے کسی بچے کو جنم ہوتا دے گا تو پھر بھائی میرے میرے سوال یہ ہے کہ آپ کیا ہیں کیا ہوئے کیا ہیں آپ کا جسم کیا ہوا وہ رباس روح کا رباس پھر رباس میں اپنے کوئی زندگی نہیں ہوتی اب میں اپنی سارے کپڑے اتار کے یہاں رن دوں اس میں زندگی ہوگی اسی دنے روح اپنا یہ جسم کی لباس اتار کے رکھ دے تو اس میں حرکت ہوگی اب وہ بھوک کم لگتی ہے بھوک کم لگتی ہے جب آپ کے اندر روح موجود ہوتی ہے آپ کو پیاس کب لگتی ہے جب آپ کے اندر روح موجود ہوتی ہے تو اب میرا سوال یہ ہے کہ پانی اس جسم نے پیا یا روح نے پیا کھانا جسم نے کھایا یا روح نے کھایا پھر آپ کیا ہوئے بھائی آپ کہتے ہیں روح آتا ہے یہ نہیں ہی حاصل ہوتا اور میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے علاوہ آپ کچھ ہے ہی نہیں اب آپ کو نظر آتا ہے آنکھوں سے روح نکل جائے کیوں بھائی یہ سوال نظر آئے گا کیوں نہیں نظر آئے گا روح نہیں ہے شادی کریں گے آپ مردوں کو شادی کو بڑا شوق ہوتا ہے کسی مردہ جسم نے شادی کی ہے کیوں ایک آدمی ہے مردہ ہے بڑا امیر کبیر کروڑ پتی اور پتی ہے اب اس سے کہیں گے بڑا امیر کبیر کروڑ پتی ہے اس سے شادی کر لو کوئی کرے گا کیوں اس میں اس کے اندر زندگی نہیں ہے تبانہ ہی نہیں ہے شادی کا جو مقصد ہے وہ اس سے پورا نہیں ہوتا اس میں وہ شادی نہیں کرتا اب آپ سب لوگ میرے سوال کے لباب دیں کہ آپ پھر واقع کیا ہے آپ کا جسم کیا ہے آپ کا جسم کیا ہے روح کس کا لباس تو روح کا لباس آپ بنے پھر رہے اور لباس کو یہ پتہ نہیں کہ روح کیا ہے بھئی آپ نے خمیز پہن لی واسکت پہن لی کوٹ پہن لیا پتہ ہے نا کہ جسم کے اوپر ایک لباس ہے تو جب آپ سب کچھ روح ہیں روح کی علاوہ کچھ نہیں ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ روح سے نہ واقع ہیں نہ روح کے علاوہ سے واقع ہیں یہ کیا بات ہوئی بھئی ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ کیا بات ہوئی کوئی جواب دے گا مردہ آدمی سوتا ہے جاگتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے کھانا کھاتا ہے کیوں نہیں کھاتا کیوں نہیں چھتا پھرتا ہے جی روح نہیں اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کھانا ٹون کھاتا ہے کھانا کون کھاتا ہے تو کھانا کھاتا ہے پانی کون پیتا ہے روح پانی پیتی ہے جانی صاحب ملے گوھر سے مجھے دیکھ رہے ہیں ایک ندر سے مصرصہ کیوں جانی صاحب کون جسم کی کیا حیثیت ماشاءاللہ آپ دین ہے جسم کی کیا حیثیت ہے حیثیت ہے آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں تو جب کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کی اصل روح ہے تو آپ کی کیا ذمہ رہی ہے کیا ذمہ رہی ہے آپ کو روح کا علم حاصل ہو آپ جانتے ہوں کہ روح کیا ہے اور روح کیا ہے روح کا علم کیا ہے اب آپ کا یہ کہہ دا کچھ یہ بھی کہہ دیں کہ روح کا علم حاصل کہ روح کا علم نہیں ہے کسی کو نہیں ہے یہ قرآن کے خلاف بات ہے یسعدونک آن الروح قلل روح من عمر ربی وما اوٹیتم من العلم اللہ قلیلہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے قلل روح من عمر ربی روح میرے رب کے عمر سے ہے لیکن بات اب یہاں ختم نہیں ہوگی وما اوٹیتم من العلم اللہ قلیلہ لیکن ہم نے اس کا علم تھوڑا دیا ہے اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے کتنا ہے نام و تنہائی علم ہے کسی بھی زابیے سے کسی بھی پیمانے سے اللہ تعالیٰ کی علم کو ناپا نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ کا قلیل علم عطا فرمانا وہ ساری دنیا کے علوم سے زیادہ ہے وما اوٹیتم من العلم اللہ قلیلا کہ ہم نے تمہیں روح کا علم عطا فرمایا لیکن کم قلیلا سوال یہ کس کا قلیل سمنبر کا قلیل کتنا ہوگا سمنبر کا قلیل دریا سے کم تو نہیں ہوگا اور دریا کا قلیل کتنا ہوگا نہر 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 کا اب جتنی اللہ تعالیٰ کا علم ہے اسی مناسب اس کے تو اس قلیل کا اور یہ اور تھوڑ نہیں ہے اب اس کیوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ اتنا ہے اب دو باتیں میں نے پیش کیا آپ کے سامنے ایک یہ کہ یہ جو جسم ہے آپ کا یہ جو جسم ہے آپ کا ایک تو یہ بڑھتا گھڑھتا ہے ایک بچہ ہے وہ بڑھ کے لڑکا ہو گیا بچمن گھٹ گیا وہ لڑکا مڑا ہوا جوانی آگئی لڑک پنگ جوانی آدمی مڑا ہوا جوانی غیب ہو گئی بڑھ پا نمائے ہو گیا اور جب بڑھ پا غیب ہوا تو کیا ہوا کیا ہوا میرے عزیر کاند کم سنبھیں کیا ہوا موتا جو گیا چکا مر گیا غیب ہو گیا اب جو وہ غیب ہو گیا اب آپ اس کو یاد کر دیں اس کو عصاد سوا کر دیں اس کی قبر پر جا کے فاتح پڑ دیں جو چیز غیب ہو گئی آپ اس کو یاد کر دیں جو چیز غیب ہو گئی یا لیس تو نعبود ہو گئی آپ خواب میں اس کو دیکھتے ہیں یاد آپ کو کون آتا ہے کون یاد آتا ہے جسم تو غیب ہو گیا آپ جسم کو آپ نے جسم کو قبر میں اتار دیا کیا ہوا جسم کو کیا ہوا کیوں بھائی کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے کتے دن تک کبر میں جسم رہتا ہے اس کا گوش پور چیگ رہتا ہے کتے دن تک رہتا ہے کوئی ڈاکٹر تو کوئی ہوگا کتے دن تک خواب نہیں ہوتا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جہاں ہماری ڈاکٹر صاحب کہاں گئے بار گئے گئے بہتر کچھ عرصے کے بعد اگر آپ قبر کو کھولیں تو وہ جسم نہیں ہوتا لیکن جسم ہا نہیں ہوتا آپ وہاں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا آل القبور کیوں تو سلام کر رہے ہیں جسم تو وہاں نہیں ہے کیا ہوتا ہے جسم تو وہاں پانی ہو جاتا ہے سوڑ جاتا ہے ہڈیاں ملتی ہیں وہاں اسلام علیکم یا آدھرکو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں تشویر دے گئے مکہ مدی سے مکہ جاتے میں تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ بھائیو اس سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہاں میں نے دیکھ لیا ہے تمہارے مقدر میں جو کچھ اللہ نے کیا تھا کیا تو نے بھی دیکھ لیا ہے صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردے کیا بولتے ہیں کیا سنتے ہیں سیدنہ حضور علیہ السلام نے شاہد بھرمایا یہ بولتے دیئے سنتے دیئے اور تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن تم نہیں سنتے ہیں یہ سنتے ہیں تم نہیں دیکھتے ایک دیئے بات دوسری بات آپ شکروں اس بات سے باقف ہیں کہ سیدنہ حضور علیہ السلام کا حشتاب عالی مقام ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو اسلام علیکم یا آل القبور اے وہ لوگو جو قبروں میں رہتے ہو تو آپ جو اوپر سلامتی ہو تو وہ قبروں پہ کون رہتا ہے قبر کھوت کے دیئے کو وہ جسم تو خراب ہو جاتا آپ کو سب کو پتا ہے مٹی ہو جاتا ہے کون رہتا ہے قبر پہ میں خیال میری بات سمجھنی رہے ہیں یا سو رہے ہیں پھر کس کو سلام کر رہے ہو بھائی جو قبر میں کوئی نہیں ہے تو اسلام علیکم یا آل القبور کا کیا مطلب ہے کس کو سلام کر رہے ہو بات سے بھی سی اب آپ یہ بتائیں کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں یہ بتائیں خوادین میں کھڑی ہو جائیں کوئی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا ہیں جسم ہیں یا رو ہیں آپ کھڑے ہو جائیں کیا ہیں نظر آتی روح روح کبھی دہنے کی کوشش کی ہے جب آپ نے کبھی اپنی اصل سے واقف ہونے کی کوشش ہی نہیں کی تو اس میں روح بھی جائیں گا گیا خسر کہ بھی آپ نے انگلیزی پڑھنے کی طرف سبجوں ہی نہیں کی تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے گئے بھئی انگلیزی نے مجھا میں سیکھنا چاہتا تھا انگلیزی نے میرا ساتھ نہیں لیا میرے خیال ہے بھائی میں بہت مختصر کرتا ہوں اب میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جسم مردی جسم اصل نہیں ہے یہ روح کا نباس ہے جس طرح کورپدلون اصل نہیں ہے آپ کی جسم کا لباس ہے آپ ایک ایسا لباس بنائیں کہ انگلی میں انگلی آ جائے جہاں سے دستانی ہوتے ہیں ناک میں ناک آ جائے آنک میں آنک آ جائے کان میں کان آ جائے سر میں سر آ جائے گردن میں گردن آ جائے پیٹ میں پیٹ آ جائے ایسا جسم بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے آپ تو ایسا کمسوم بیٹھے ہو جیسے پتے نہیں کوئی امام علی فلیلہ کوئی دوسری سنا رہا ہوں بن سکتا ہے بن سکتا ہے نا اب جب آپ ہاتھ ہلائیں گے تو آپ کی اوڑیاں بھی ہلیں گی وہ جب بنیلیے دستانے آپ سن ہلائیں گے سن ہلائیں گے سن ہلے گا وہ نباس ہلے گا نباس ہلے گا اور جب آپ چھلیں گے تب آپ نے لباس ہی لے گا تو اسی طرح جب روح اردن کرتی ہے مادی جسم ملتا ہے اب وہ جب اس سے اپنا رشتہ ملخطہ کر لیتی ہے مادی جسم کی کیا حیثت ہوتی ہے مردہ مردہ پجامہ جواب نے اتار کے پھیک دیا اب ہماری کیا ذمہ داری ہے ابھی تک تو ہمیں قانون معلوم نہیں تھا پتہ نہیں تھا اب ہمیں پتہ جل گیا کہ یہ مادی جسم تو ہمارا کچھ ہے ہی نہیں جب تک روح اس جسم کو سمالے رہتی ہے جسم موجود ہے اور جب روح اس جسم کو اس جسم کو کیا کرتی ہے اتار دیتی ہے جسم کی کوئی حیثت نہیں رہتی اب جتنے لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہیں وہ سب ہاتھ اٹھا دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو پھر ساری پڑے لکھے قابل ہو گئے ماشاءاللہ اچھا اب بات تو آپ کی سنن میں آگئی یہ تو آگئی نا کہ یہ جو گوشت پوس کا جسم ہے یہ روح کا لباس ہے اور جب اس کا لباس ہے یعنی روح کا لباس ہے تو اس گوشت پوس کو اتار دیتی ہے تو اس کی حرکت کوئی نہیں ہوتی ہے یہ بات تو سمجھ گئی نا تو آپ کا اصل آپ کا جسم ہے یہ اصل لباس ہے یہ اصل روح ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا بھائی کیا کرنا ہوگا تو اب ہمیں یہ کرنا ہوگا اب اس بات سے واقع ہوگا یہ جس تو ہماری اصل نہیں ہے ہماری اصل روح ہے کہ سَنُونَكَ عَنِ الرُّوْقُ لِلْرُوْحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِلًا ہے پیغمبر علیہ السلام لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے عمر سے ہے اب اگر امری کی تشریفیں تو بہت دید ہو جائے گی روح میرے رب کے عمر سے ہے اور جو کچھ تمہیں علم دیا کیا ہے وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وہ تھوڑا علم جائے گا تھوڑا علم کس کا تھوڑا علم ہے کس کا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا علم اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاہم میں انشاءت فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں کتنے کتنے عرب قلم بن جائیں گے بھئی غرب لا تعداد بنیں گے اور جتنے سمندر ہیں سب روشنائی بن جائیں اور اللہ کی باتیں لکھی جائیں یہ ختم ہو جائیں جوشنائی سمندر کی جوشنائی ختم ہو جائیں گی براک پر اسے جواری براک پر کتنے قدم بنیں گے کیوں جی؟ لاکو بنیں گے ایک براک میں اور براک کے دنے عربوں ہیں ٹھیک ہے؟ ایک دکھنے میں جوشنائی ایک ڈراپ سے اچھا کھا سا لکھا جاتا ہے ایک سمندر میں دیتے ڈراپ ہوں گے تو سمندر سو جائیں گے خوش ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے پورے درخت بھی سزمین پر موجود ہیں ان کے قرم بنا لو وہ سارے قرم ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی اب اس اللہ کا جو علم ہے اس اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے وَمَا اُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَا آپ کو تھوڑا ہی بتا فرمائے جائے اس تھوڑے کی کوئی آپ شریح نہیں کر سکتے تو اب آپ کو اللہ کا علم بھی حاصل ہے اللہ تعالیٰ فرمائے رہا قرآن باقب بھی مَا اُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارت فرما دیا کہ یہ جسم جو ہے یہ خون ہے یہ نباس ہے اصل اصل کیا ہے؟ روح ہے اچھا اب یہ بتا ہے اب ہمیں کرنا کیا؟ میں ختم کرتا ہوں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ علمہ سے کرنا چاہیے؟ حضور قلب بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا یہ اجاز ہے انہوں نے سیدنا حضور علیہ السلام کے حکموں سے اشارت عالی تھے روح کے پرد کھولے صلو اللہ علیہ السلام کے اشارت سے انہوں نے روح کے پرد کھولے ہمیں کرنا چاہیے؟ اب یہ ہمارا کام ہے ان کے اولاد کا ایک باپ ہے وہ بہت امیر کبیر ہے بہت سرمایہ ہے اولاد کبھی اس سرمایہ کو دیکھتے ہی نہیں کبھی اس سے پیدے ہی نہیں اٹھانا چاہتا ہے تو ایسے اولاد کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تو ہم سب دو نلاقی ہیں بھئی حضور قلب بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس علم کو کھول دو اور روح قلب جو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت عادی مقام سے حضور قلب بابا اولیاء نے لکھی ہے اس پر ساری فارمولیں موجود ہیں لیکن چونکہ ہم اس عرم سے واقف ہی نہیں ہیں ان فارمولیں سے کس طرح واقف ہوں گے بھئی؟ سسلہ ازینیہ کے جتنے بھی افراد ہیں اس میں خواتین بھی ہیں اور برد حضرات بھی ہیں بوڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں سسلہ ازینیہ کے جتنے متفقین ہیں متوصلین ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے ان کی یہ زمداری ہے کہ وہ روح کے علم کو سیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجدد کو حفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدنا حضور علیہ السلام کے اشاد آلی کے مطابق حضور قلندر بابا اور یا نے یہ تعلیمات چھوڑی ہیں ان کو سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان محاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا حضور علیہ السلام کے وارش حضور قلندر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ کے علوم کو سیکھ کر ان علوم کو دنیا میں اس طرح پھیلا بھی جائے کہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ انسان روک علم نہیں سیکھ سکتا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ کو سہت و تندرستی عطا فرمائے ہماری اولاد سعید ہو اللہ تعالیٰ ہمیں عرض سیکھنے کی یا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ اس میں محبت کلفت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا غمخار اور مددگار بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام عائزہ کو مستداروں کو وقربہ کو خاندان کو اپنے ہزمان میں رکھیں اور ہمیں دین دنیا کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں وہ علوم عطا فرمائے کہ سیدنا حضور علیہ السلام کے وارث حضور قلمبر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ نے ہمارے لئے چھوڑے ہیں آمین یا رب العالمین آپ سب حضرات کا مہم شکریہ آپ دور دلاز سے تشریخ لائیں میں اس کا بہت قدردان ہوں اور انشاءاللہ آپ کے لئے پہلے بھی دعاوں ہوں اور ایندہ بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گا آپ سے بھی التماث ہے کہ آپ بھی مجاجز بندے کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے یہ دعا کریں کہ میں اپنے مرشد کریم حضور قلمبر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کروں اور اپنے عزیزوں کو دوستوں کو اس علم کو سیکھنے کی ہمت اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ آپ جب تشریف لے جائیں تو اپنے عزیز سے اپنے دوستوں سے اپنے عباد سے میرا سلام عرض کریں اور میرے لئے ان سب سے دعا کرائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں اور آخرت میں سخور عطا فرمائے آمین یا رب العالمین میرحمتی کے یارم اللہ